سامویل کی گھٹنا کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے سامویل میں ادھیا سات میں اگر ہم جب پڑھیں وچن سات سے لے کر کے دس آیات تک تو وہاں پر ایک مہتپون گھٹنا ہے ہم اسے پڑھیں گے آپ کے لئے وہاں پر جلدی سے ہم پڑھیں گے لکھا ہے کہ جب پلستیوں نے سنا کہ اسرائیلی مصپا میں اکٹھے ہوئے ہیں ایک آتمک مہمہ میں اکٹھے ہوئے ہیں تب ان کے سرداروں نے اسرائیلیوں پر چڑھائی کی اور یہاں سن کر اسرائیلی پلستیوں سے بھیویت ہوئے کیا سن کر پڑھئے گاٹ ہوا اور وہاں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے سیمول سے کہا پرمیشور کے داز سے کہا ہمارے لئے لکھا ہمارے لئے ہمارے پرمیشور یہوہ کی دعائی دینا نہ چھوڑ پرمیشور کو مہمہ دینا اس کی استوتی کرنا دھنیواد بلیدان چڑھانا نہ چھوڑ سیمول کرتا رہا جس سے وہاں ہم کو پلستیوں کے ہاتھ سے بچائے کہ وہاں جس طرح سیمول مہمہ دے رہا ہے پرمیشور کو سیمول پرمیشور کو دھنیواد دیتا ہے کچھ اس ریتی سے جیسا کی وچن میں یہاں لکھا ہوا ہے اس ریلیوں نے سیمول سے کہا ہمارے لئے ہمارے پرمیشور یہوہ کی دعائی دینا نہ چھوڑ دیتا رہا پرمیشور کی مہمہ کرتا رہا اس کی آرادھنا بغیر رکے ہے سیمول کرتا رہا تو مت رکھ دھنیواد بلیدان چڑھانا مت رکھ جس سے وہ ہم کو سترووں کے ہاتھ سے بچائے یاد رکھنا آگے پڑیے نو میں آئیں گے تب سیمول نے ایک دودھ پینے والا میمنہ لیتا ہے ایک چھوٹا سا میمنہ لیتا ہے اور وہ یہوہ کے سامنے چڑھایا جیسے کہ پہلے ہم بیوستہ میں دیکھ رہے ہوتے کچھ اس ریتی سے جیسے ہم دیکھ پا رہے ہیں ہوم بلی کر کے چڑھایا اور لکھا ہے پرمیشور کو مہیمہ دیا دھنیواد دیا اور لکھا ہے کہ اس سیمول نے ازرائیلیوں کے لیے یہوہ کی دہائی دی پرمیشور کو مہیمہ دیا کیوں پرمیشور کو مہیمہ دیا اور یہوہ ان کی سن لی پرمیشور نے ان کی سن لی ازرائیلیوں نے ازرائیلیوں کے لیے یہوہ کی دہائی دی اور یہوہ نے سن لی دس آیت کو پڑھئے اور پھر جس سمیں سیمول ہوم بلی کو چڑھا رہا تھا جیسے دیکھ رہے جس سمیں وہاں پرمیشور کو مہیمہ دے رہا ہے اسی سمیں پلستی اسرائیلیوں کے سنگ یدھ کرنے کے لیے نکٹ آگئے شتر نکٹ آگئے اور اسی دن یہوہ نے پلستیوں کے اوپر بادل کو گرجا کر کے انہیں گھبرا دیا اور وہے اسرائیلیوں سے ہار گئے اب یہاں پر ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو جرح سمجھئے گا یہاں پر سیمول جو نبی ہے وہ پرمیشور وہ اسرائیلیوں کی اوہ اسرائیلیوں کا اگوا ہے پورے اسرائیلیوں کی اگوا ہی کر رہا ہے لیکن جس سمیں یہ لوگ آتمک سمیلن میں اکٹھے تھے جس سمیں وہ مصپا میں اکٹھے تھے اور پرمیشور کو دھنیواد بلیدان چڑھا رہے تھے جس سمیں خداون کو مہیمہ دے رہے تھے جس سمیں اونچے سور سے دھنیواد دے رہے تھے اسی سمیں سترووں نے حملہ کر دیا اور وہ جب حملہ کر دیا تو سیمول کو پتا چلا کہ وہ لوگ حملہ کر دیا وہ لوگ آکرمن کرنے کے لئے نکل دیا تب وہ کیا کیا وہ میمنے کا بلیدان کرنا چھوڑ دیا پرمیشور کا دھنیواد بلیدان دینا چھوڑ دیا نہیں وہ دھنیواد بلیدان دیتا رہا پرمیشور کو مہیمہ دیتا رہا وہ ہم استوطی نہیں کر سکتے ابھی دھنیواد نہیں کر سکتے چلو اسے ابھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں بعد میں کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے سیمول نے کیا کیا لگاتار استوطی اور دھنیواد اور میمنے کا بلیدان چڑھانا بند نہیں کیا پرمیشور کو مہیمہ دینا بند نہیں کیا جیسے کہ دیکھ رہے ہو ابھی وہ لگاتار خداون کا مہیمہ دے رہا تھا میمنے کا بلیدان چڑھا رہا تھا پرمیشور کی استوطی کر رہا تھا تب ہی شترو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ پیچھے سے آ رہے ہیں پر یہ بلیدان چڑھا رہا ہے یہ دھنیواد دے رہا ہے لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے کیا ہوتا ہے اس وچن کو پڑھنا ہے جب وہ پلیستی ارثات شترو پیچھے سے آ گئے تب پرمیشور یہاں اگر ہم آپ سے سوال کریں کیا سیمول یدھ کرنے کے لئے گیا نہیں کیا سیمول کی ٹیم وہاں یدھ کرنے کے لئے جاتی ہے کیا اسرائیلی لڑنے کے لئے جاتے ہیں نہیں بلکہ یہاں پر پرمیشور سویم لڑتا ہے کیوں کیوں کہ سیمول اور پوری ٹیم اور مصفہ میں اکٹھی ہو کر پرمیشور کو مہیمہ دے رہے تھے جیسے نوہ پرمیشور کو دھنیواد و بلیدان چڑھایا تو اس کے لئے صحیح چیزیں آنے لگیں کہ وہ اب ایسا نہیں کرے گا یہاں پر دیکھئے جب وہ دھنیواد بلیدان چڑھا رہا تھا تو پرمیشور نے کہا پرمیشور وہاں سویم اتر آیا اور ستروں سے لڑا لکھایا کہ گرزا کر کے وہ بادل گرز آتا ہے اور اتنا تیج وہاں بادل گرزتا ہے کہ پوری کی پوری جو ستروں کی جو سینہ تھی وہ ڈر کر ہار جاتی ہے بھاگ جاتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں مر بھی جاتے تو لڑا کون پرمیشور کس کی اور سے لڑا پلیستیوں کی اور سے لڑا کیوں لڑا کیونکہ وہ دھنیواد بلیدان چڑھا رہے وہ دھنیواد بلیدان چڑھا رہے وہ ہوم بلی کر کے دھنیواد بلیدان چڑھا رہے میمنے کا بلیدان چڑھا رہے یہ پرستی مہیمہ دینا ہے یہ پرستی بغیر رکے اسے دھنیواد دینا ہے یہ پرستی کٹھنائی ہونے کے باوجود بھی اس کو دھنیواد اس کو آدھر اس کو مہیمہ دینا ہے تب اس سمیہ کی پرستی کو پرمیشور ہینڈل کریں گے اس سمیہ کی کٹھن پرستی میں پرمیشور خود سویم اپنی اپنی اپستی دے کر اپنے پرطاک کو پرگٹ کریں گے ہمارے اونٹ اب اشد کام کے لئے نہیں ہے اب ہمارے اونٹ پرمیشور کے دھنیواد کے لئے اب ہم اپنے اونٹوں سے برائی نہیں بولتے اب ہم اپنے اونٹوں سے گالی اپنے جیونوں کو آتمک محول کے دائرے میں لالیے ہیں اب ہم آتمک محول جب آپ کے پریوار میں بنتا ہے آپ کے گھروں میں جب آتمک چیزیں بنتی ہیں تب اس سے ہم پویتر تائی میں جینے تیار ہوتے ہیں سچائی میں جینے کیلئے تیار ہوتے ہیں یوں کہیں کہ ہمیں ایک نیا بل ملنے لگتا ہے جب آپ کا گھر پراتھ نا گھر ہو جاتا ہے ہمیں نئے نئے ایڈیاز ملنے لگتے ہیں نئے نئے بیچار ہمارے من میں اچھے اچھے بیچار آنے شروع ہو جاتے ہیں اچھے اچھے دینا شروع کیا گیا ہے تو وہاں پر پرمیشون نے ایک نیا اسٹپ لیا ہے نو سے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا دوسرا پلستینیوں کے جب پلستینی آکرمن کر دیتے ہیں شترو جب حملہ کر دیتے ہیں تو اس ٹائم میں سیمول دھنی بیچار نہیں ہوتا ہے وہ اتمران سے اس میمنے کا بلی دان کرتا رہتا ہے دھنی باد دیتا رہتا ہے تب پرمیشور اس کی اور سے یدھ کرتا ہے وہاں پرمیشور ساری پرستیتیوں کو شانت کر دیتے ہیں وہاں ایک بہتر پرستیتی تیار ہوتی ہے کب جب سارے لوگ ایک ساتھ مل کر پرمیشور کو دھنی باد دے رہے تھے ہم جب پرمیشور کے سممک دھنی باد کے ساتھ ہوتے ہیں اور تب ہمارے لئے پرمیشور اگلا قدم اٹھاتا ہے اور وہ بہتر قدم اٹھائے گا چرچ کی سب ہی پرارتھناؤں کو اور پرمیشور کے داس کے دوارہ سننے کے لئے اور اپڈیٹس کو جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی لائی پرارتھ نہ ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں